ڈیپٹی سی ایم بیجرس پاٹک نے دس نبے چورائے سے انٹی لاروہ اور فاغنگ ٹیم کو ہری جھنٹی دکھا کر کیا رہوانا ڈی ایم سور کمار گنگوار نے ڈینگو کے پرکوپ سے بچنے کے لیے آم جن مانس سے مل کر ڈینگو کا سامنا کرنے کی کی اپیل گوڑا میں پی ڈی وڈی ویواغ نے سڑکوں کی مرمت کار کو تیجی سے کرنے کے لیے جاری کے نردیش اویہ دروس سے کلینک چلا رہا ہے جھولا چاپ ڈاکٹر گرفتار سی ایم ونڈو پر کی گئی تھی شکایت شانتی نکیدن پبلک سکول میں یوگ شوبرکہ ہوا ہے آوجان چھات چھاتاؤں نے نیام یوگ کرنے کا لیا ہے سنکل نمسکر آپ دیکھیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتب دیش کی خبروں سے رزانی لکھنو میں بڑھتے ڈینگو کے پرکوک کو دیکھتے ہوئے جلاتکاری سولپال گنگوار نے لکھنو واسیوں سے اپیل کی ہے دیم نے کہا کہ ڈینگو کا پرکوک لکھنو کے ساتھ ساتھ مل کر ختم کریں گے اور اس میں پوری جنتہ کا سیوگ چاہیے صاف صفائی کا وشیز دھیان دیں لکھنو میں ڈینگو کے پرکوک کو سماپت کرنے کے لیے آپ سے ویشیز انروت کرنا چاہتا ہوں حالانکہ نگر نگم لکھنو کی ٹیم آوشکتہ انوصار سبھی جگہ پر فاغنگ اور انٹی لاروہ کیمیکل کا چھڑکاؤ کر رہی ہے لیکن لکھنو میں ڈینگو کے پرکوک کو سماپت کرنے کے لیے کمیلٹی پارٹیسپیشن اور آپ کے ایکٹیو صحیحوں کی آوشکتہ ہے اس میں سب سے مہتوکون ٹڑی ہے کہ سب کو اس وارے میں جاگ رکھتا ہو آج میں وشیز روپ سے انروت کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں کا سگھن نیریکشن کریں رازدھانی لکھنو میں ڈیپٹی سی ایم بیجر سپارٹا کی بیٹھا کے بعد نگر پرشاسن نے ایک فیصلہ کیا ہے رازدھانی میں ایک وشیز ابھیان کے تحت 110 وارڈوں میں انٹی لاروہ اور فاغنگ کی جائے گی جس کے بعد نگر نگم کی ایک وشیز ٹیم کو تیار کیا گیا ہے اور شہر کے دس نبے چورائے پر ڈیپٹی سی ایم نے چھڑکاؤ کرانے والی ٹیم کو ہائی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران منڈل آیوکت، روشن جیکب نگر آیوکت، انڈریجی سنگ، ڈی ایم سورپال گنگوار، سی ایم او نرین نگوار سنگ موجود رہے علیگر کے تحصیل اگلاس میں بلاگ گنڈا کے گاؤں گجنیر میں ازادی کے بعد سے آج ایک راستے کو نہیں بنوایا گیا اکثر گاؤں میں جل بھراو کی سمسیہ رہتی ہے وہیں گاؤں میں سو میٹر کچھے راستے کو لے کر گرامیلوں کے دورہ کئی بار پردشن کیا گیا ہے گرام وکاس اتکاری سے لے کر گرام پردھان تک اس کے دورہ شکایتیں کی گئی ہیں لیکن کہیں بھی آج تک کوئی کاروائی نہیں سنائی دی گئی جنکاری کے مطابق گرام پردھان گاؤں سے کوسو دور نوڑا میں رہتی تھی اور پردھانی پردندیدی کے سہارے چلاتی تھی چلاتیوں کی تک ویدیدیدے نوڑا کے دورہ شکایت ر هاٹے ہیں اب ا مطابق سے ڈ Hannah Jaiür 不 Жہو surgery ہے تو پانی بھڑا ہوا اور نہ ہمارا کوئی شعق کر گھڑا آج آج سکے بانہ آج کا سکے پانی بدھے رہی پانی بھڑا نہیں اپنے لے جب اپنے لے شکایت کون ویڈیو صاحب دیکھ رہی کہ ویڈیو صاحب کر بھی جو بیس دنہ بائیس دنہ آئے گی ایفڈی کے سر لکھ کے دائی انہیں آدھش ہو جو کہ میں نے آدھش کر دو علی گرڈ کے تحصیل اگلاس کے توچھی گرڈ میں شانتی نکیتن پبلک سکول میں یوگ شیویر کا اوجن کیا گیا اس دوران سبھی ودیارتیوں نے یوگ ودیار سیکھی اور اپنے اپنے گھر پر پتی دن نیمت یوگ کرنے کا سنکل بھی لیا بتا دنے کی پروپکار سماجی سیوہ سنسطان کی طرف سے وش استر پر یوگ کو لے کر بڑی پہل شروع کی گئی ہے جس سے چھاتروں کے سواست کو ایک نئی اڑان دی جا سکے چھاتر وکاسپت کی اور اگسروں اس کو لے کر لگاتار گاؤں دہار چھہتروں میں سکول کالجوں کے یوگ کی کلاسز مفت میں کرائی جا رہی ہے سنسطان کی عدیقش جتن چودری نے ودیارتیوں کو سنسطان کا ادش اور یوگ کی جانکائی دیتے ہوئے کہا کہ پروپکار سنسطان سوامی ویویکہ ننجی کے سپنوں کے دیش یوہ بھارت کے نرمال ہیتونین تر پیاسرت ہے اس لیے آئے دن کسی نہ کسی ودھیالے میں یوگ شیوے لگا جاتے رہیں گے یوگ کرنے سے نہ کیول سریر سوست رہتا ہے بلکہ من بھی پرسند رہتا ہے ایک تندرستی ہجار نیامت ہے اس سدھانت پر پروپکار سنسطان جگہ دگے پر چھتری بھی دھیالے میں جا کے یوگ سویر کا آئیوجین کرتی ہے شراب کے نشے میں دھوت لکیمپور کھیریے کے مکھ چگستہ ادھکاری سی ایم او ڈاکٹر ارودین ترپارٹی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل لکیمپور کھیری جلے میں نیم گاؤں تھانا چھیت کے سکندر آباد پولیس چوکی چھیتر میں لکیمپور سے محمود بھی جانے والے اسٹیٹ ہائیوے پر انڈر ٹرینی سی او پروین یادو کی بولیرو کار اور ٹرک ٹرالی میں جوادس ٹرکر ہو گئی تھی جس وقت سرک درگھٹنا میں گھائل ہوئے انڈر ٹرینی سی ایم او پروین یادو کو ایمبولس میں لے جایا جا رہا تھا اسی دوران لکیمپور کھیری جلے میں تنات سی ایم او ارودین ترپارٹی بھی شراب کے نشے میں دھوت ہو کر موقع پر پہنچ گئے اس دوران سی ایم او ارودین ترپارٹی نے ویڈیو بنا رہے ایک پتکار کے موائل پر چھپٹہ مار کر ابتتا کی فریداباد گاؤں کے اجروندہ میں اوید روپ سے کلینک چلا رہے تھے ایک جھولا چھپ ڈاکٹر پکڑا گیا ہے گپتہ کلینک کے نام سے چل رہے ڈاکٹر پرمود گپتہ کو سی ایم ونڈو پر ملی شکایت کے بعد سیویل سرجن کے توڑا گھٹی ٹیم نے پکڑا ہے جس کے ساتھ ہی ٹیم کو ڈاکٹر کے پاس سے فرضی ڈگری بھی ملی اسی ٹیم کے اگوائی میں ڈیپٹیز سیویل سرجن ڈاکٹر مانسنگ کر رہے تھے فلال چھابے ماری کی ٹیم نے آروپی فرضی ڈاکٹر کو اس کے کلینک پر ملی دواؤں کے ساتھ سیکٹر 15A کی پولیس چوکی کے حوالے آگے کی کروائی شروع کر دی ہے مکان اپنا مکان کس نام کتنا نمبر ہے موسیقا رہے تھے کافی ایسے جھلا چھاپ ڈاکٹر جو کی عام پبلک کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بیابت ہیں اور مانین سیویل سرجنان جی کے آدھے سوانو سار انہوں نے ایک ٹیم کا گھٹھن کیا اور ہم ان کے کلینک پر مات چھاپا مارا وہاں پہ باقیے میں پیشنٹ دیکھ رہے تھے اور کافی جکھیرہ دوائیوں کا ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو اگر ہم کہیں دیکھ ہیں تو کوئی بھی جو ہول سیلر ہے اس کو بل کے ساتھ دوائی نہیں دینی چاہیے اس کو ریسٹریشن نمبر ڈالنا ہوتا ہے ڈاکٹر کا اور ان کے پاس کوئی وید ڈوکومنٹ ایسا نہیں ہے جو یہ پریکٹس کر سکے ڈاکٹروں کے پاس فرجی ڈگری بھی برامت ہوئی اس خبر پر ہمارے صاحب فریدہ باز سے منوج جڑ چکے ہیں منوج اوید رو سے چلا رہا کلینک ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر گرفتار ہوا ہے سی ام پورٹل پر شکایت کے بعد اس کے اس کے خلاف کروائی ایک جانس ٹیم نے کی ہے اس کو لے کے آپ یہ بس کیا جان کر رہی ہے فریدہ باز کے سیکٹر پندر اے جوالدہ گاؤں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر پر شکایت کے پاس پیماری کی تھی جہاں پر وہ لگ با پندر سولے سال سے بے خوف جو ہے لوگ کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا لوگ کی سواس تو خڑا کر رہا تھا ایسی شکایت فریدہ باز جم او کے ملی تھی ونڈو کی شکایت ملنے کے بعد فریدہ باز جم او نے جانس ٹیم منائی اور اس کے پاس کوئی دگری نہیں تھی جو کلینک چلانے کے لیے ہونی چاہیے بقائدہ اس نے بہت طریقے سے دوائیاں رکھی ہوئی تھی اور ان دوائیاں کو لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی جانے کے ساتھ کھلوائے کر رہا تھا ایسی سکایت یہ مینڈو میں ملی تھی اس کے بعد ہمیں مالی گئی ہے فیلال سوازی وقت کی سکایت کے ادھار پر پولیس نے ارنپی ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کاران جڑ گئے جی منو جس کاران پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے وال گھنڈا میں سڑک گھنڈا مٹ کرانے کا کام شروع ہو گیا ہے پی ڈابلو ڈی کے لوگوں دورہ نرمال ویواق کی طرف سے سڑک مرمت کرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ شاہسن کی طرف سے نومبر کے آخری میں سڑکوں کو گھنڈا مٹ کرانے کی مہم پر روک لگا دی گئی تھی اس کے پہلے ہی جلے میں ایک سو پچاس گھنڈا مٹ کرانے کا کام پورا ہونا ہے لیکن جس طرح سے کام ہو رہا ہے اسے دیکھتے یہی لگ رہا ہے کہ شاہسن کی طرف سے دیئے گئے سمائے میں کام پورا ہو ہوگا یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا اس کمر پر گھنڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد راشد سڑکوں کو گھنڈا مٹ کرانے کا کام چل رہا ہے اور جیسا کی پرشاہسن کی طرف سے کہا گیا کہ ساہر جلے کی روڈوں کو گھنڈا مٹ کر دیا جائے گا لیکن ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ گھنڈا میں ابھی بھی سڑکیں گھنڈا مٹ نہیں ہو پائیں ہیں اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جنکاری اور کاریوں کا کیا کہنا ہے اس پر دیکھیں منیز سب سے پہلے بتا دے کہ جنپد گھنڈا میں قریب ایک سو پچاس ایسی وہ سڑک ہیں جو گھنڈا والی سڑک تھی جن کو سوپے کی مکیا یوگی آدیت سان نے پردیس کی ان سبھی تمام جلوں کے جو گھنڈا والی سڑک کی تھی اسے مرمت اور نرمال کی بات کہی تھی اس کو لے کر جس طریقے سے مکمنتری نے دیسہ نردیس دیا اس کو لے کر جلہ پرشاہسن نے بھی ایلرٹ موڈ ایکٹیپ کیا ہے اور جس طریقے سے لیکن کام ہو رہا ہے بھلے ہی وہ یود اثر پر کام ہو رہا ہو لیکن کچھ ایسی سڑکیں ہیں جہاں ابھی بھی کام اس کا آدھا دورہ ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی جس طریقے سے نومبر ماہ اسی ماہ لارچ تک مردیس دیا تھا کہ سبھی سڑکیں گھنڈا مکت ہو جانے چاہیے فلال ابھی آدھا دورہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اچھتے اس خبر پر جڑنے کے لئے دھنواد آپ کا گازی آباد کے کروسنگ ریپبلک سوسائٹی میں عوارہ کتوں سے پریشان لوگ بھی لوگ پریشن کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی عوارہ کتوں کے معاملے میں لوگ پرشاستن سے کروائی کی مانگ کر رہے ہیں لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کتے کے مالکوں کو ہدایت دینی چاہیے کہ سوسائٹی میں کتوں کو نہ پا لیں اس سے نہ لوگوں کو خطرہ ہوگا اور نہ ان کی جان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا رائی بریلی میں کھارو تھانا چھت کے سمری کچھیارہ میں ایک بائیک سوار یوگ نشے کی حالت میں دائیں سے بائیں نہ مر کے سیدھا روٹ کو کروس کر نالے میں جا گیا جس میں یوگ کو اندرونی چوٹیں آئی ہیں وہی راستے میں جا رہے ہیں لوگوں نے یوگ کو بائیک سمیں نالے سے باہر نکالا جانکاری کے مطابق علاقے میں کئی جگہوں پر کچھی شراب کے ٹھیکیں چلا جا رہے ہیں اور لوگوں کو ان شراب کے ٹھیکوں پر جم کر بھیڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا فلاوتر پردش خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکال آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار